دل تو ہمارا ویسے بھی خون کے آن سو رو رہا ہے اور کافی تکلیف ابھی پہنچی ہے نہ یہ مزمت کی بات ہے کہ میں آپ اس کرسی پہ کھڑے ہو کہ میں مزمت کروں گا نہ ہی میں مزمت کے لئے ادھر آیا ہوں کہ خالی مزمت ہے تو پوری دنیا کر رہی ہے کسی نے کوئی سٹیپ نہیں لیا اور آج سب سے زیادہ دکھ اس بات کی ہوا جناب چیرمن صاحب کہ اس ہاؤس میں پرائیٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ باجوڑ کے واقعہ کو ہم سب سے پہلے لیتے نہ کہ اس پی آئی اے کو کہ بل کو ہم سب سے پہلے وقت دیتے جس نے آج پہ کوئی منافع نہیں دیا اور ہر سال دو سو ارب روپے کا نقصان میں ہو جا رہے اس بل سے وہ کیا اتنا بڑا وہ ہو جائے گا وہ ایچ ای سی جو میرے فاتا اور بلوجستان کے بچوں کا میرٹ لسٹ نہیں بنا سکتی اس کا بل باجوڑ کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سے زیادہ وہ اہم تھا وہ بل اردو انورسٹی کا جس کا خود ہی منسر صاحب کہہ رہے کہ اس پہ تو مافیاز کا قبضہ ہے آیا وہ باجوڑ کے لوگوں کے خون سے وہ زیادہ ضروری تھی ہے باجوڑ کے ہے میرے بچے ہے میرے بائی ہے میرے بزرگ ہے اس کے بعد وہ کسی پارٹی کے اگر ہے تو ہم ان سب کا وہ کرتے ہیں مگر سب سے پہلے میرے باجوڑی ہے اور اس پاکستان کا حصہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے اور ہماری قربانیاں کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے کتنے سکول اور مساجد اور ہمارے کتنے جو کچھ ڈیولپ ہوا تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد ہمارے یہ جتنی بھی حکومتیں آئیے نایت معذرت کے ساتھ جتنی بھی حکومتیں آئیے ہمارے قبائلی عوام کا پیٹ صرف اس بات پر برتی تھی کہ آپ بہادر اور غیول قبائلی ہے اس کے حلاوہ ہمیں کچھ نہیں دیا گیا اور نہ ہی ہمیں اور آگے بیک مانگنے کی ضرورت ہے 2018 میں جو ہمارا گرینز امام ہوا ہے اس صوبے کے ساتھ ہم اس پہ خوش تھے کیونکہ اس میں ہمیں بہت سو باغ دکھائے گئے تھے کہ سو عرب لکھائے گئے کیا ہمیں یہ پیائی ایسی بھی کم سر سمجھتے ہیں کیا پیائی ایسی سالانہ دو سو عرب دے سکتے تو ہمیں نہیں دے سکتے تھے آج سیکیورٹی کے حالات وہاں پہ بہتر ہوتے وہاں پہ لوگ ایڈیوکیٹڈ ہوتے وہاں پہ سکول بنتے وہاں پہ انیورسٹریہ بنتی آج دشتگردی نہ ہوتی اور یہ لوگ ہمارے ناراضوں کے پہاڑوں پہ نہ بیٹھے ہوتے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوتے مرآیت پچھلے جو دوہزار اٹھارہ کے بعد کتنے پیسے وہاں پہ خرچ ہوئے وہاں پہ سیکیورٹی بھی کتنے پیسے خرچ ہوئے یہ بیک مانگنی ہمیں تو عدد پڑ گئی ہے بیک مانگنی کی جناب چیرمن صاحب میں پشتوں کا ایک وہ کہہ رہا ہوں وہ ایک مثال دے رہا ہوں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خیرات نہ دے مگر ہماری جان تو بخشے ہم نے کیا گناہ کیا ہوا ہے ہمیں جان بوچ کے ہمیں تعلیم نہیں دی گئی ہمیں جان بوچ کے ہمیں بیروزگار رکھا گیا ہے تاکہ ہم دشتگردوں کے لئے آسان ٹارگٹ ہو اور وہ ہمیں اپنی طرف راغب کر سکے جناب چیرمن صاحب یہ ساری بڑی دکھ کے بات ہے پھر بھی میں کہہ رہا ہوں جناب چیرمن صاحب یہ سیکیورٹی لیپس ہے یہ ایک دن کی بات نہیں تھی کہ یہ دماکہ ہوا ہے اور بھئی سیکیورٹی کی داروں کو ہم کہے کہ یہ تو بار لگا ہوا تھا یہ تو عرصوں سے آ رہا ہے یہ تو سیمنٹی نائن سے آ رہا ہے جب سے آپ ہمیں جہاد سکھا رہے تھے اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم یہ قبائلی ازلا کو پنجاب کے ساتھ زم کر لیتے سر کچھ نہ کچھ تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر لیتا اگر پنجاب کے ساتھ ہم زم ہو جاتے کیونکہ یہاں پہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے سیکیورٹی داروں کا میں سمجھتا ہوں جناب چیرمند صاحب کہاں ہے مگر پالیسی بنانا پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے سیکیورٹی داروں کے لیے اگر ہم اس طرح کی بل لاسکتے ہیں اور اگر ہم تو ہم وہاں پہ تحفظ نہیں دے سکتے وہاں پہ آپ نے فنڈ ریلوے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے کتنے کتنے ہر بو روپے رکھے اور ہمارے بچوں کے لیے کوئی سکول نہیں بن سکا پچھلے دس سال میں قبائلی علاقے میں کوئی ایک پرائیمری سکول دکھائے کہ کسی نے بنایا ہو یہ تمام پارٹیاں بیٹھی ہوئے کہ کسی نے وہاں پہ ایڈوکیشن دیا ہو تو آج یہ دماغیں نہ ہوتے دس سال میں کوئی بتائے کہ ایک پرائیمری سکول کسی گورمنٹ نے ایکٹیویٹ کیے تو جناب چیرمنٹ صاحب جو سزا چور کی وہ میری ہے جناب چیرمنٹ صاحب میں ہم یہاں پہ میں اور کچھ نہیں مانگ رہا میں چاہتا ہوں کہ جو آپریشن کے نام پہ ہم سے اسلحہ کٹا کیا گیا ہے اور وہ اسلحہ ہمیں واپس دیا جائے تاکہ ہم اپنے حفاظت خود کر سکیں ہم اتنے عرصے کرتے رہے ہیں ابھی پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم مریں گے اس ملک کے لیے کٹیں گے ہم نے صرف یہ غیور سال ہم نے اس ملک کی خدمت کیے اور بغیر تنخواہ کے ہم نے اس بورڈر کو ہم نے سیکیور کیا تھا کوئی دہشتگردی کا واقعہ آپ بتائے کہ کبھی ہوا تھا اس وقت تو کوئی دہشتگردی کا واقعہ نہیں ہوا تھا